تو یہ ہمارے یوگا کی زبان میں میں آپ کو آج بتا دوں اگر خدا نخواستہ آپ کو کہیں گھر میں یا باہر یا کسی جگہ پہ چیسٹ پین ہوتی ہے چیسٹ پین ہوتی اس وقت ہے جب آپ کے والو کے اندر وہ دو سڑا پھس جاتا ہے وہ آگے گزرنی پا رہا بلڈ چاہتا ہے کہ اس کو آگے کرے لیکن آگے چوری صاحب اس کا پکڑ کے بیٹھے ہوئے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس والو کے اندر سے اس والو کے اندر سے گزرنی سکتے تو پھر وہ دونوں کی لڑائی جو کش مکش ہے خون اس کو دوبارہ ہے ہاٹ اس کو دوبارہ ہے دل اس کو دوبارہ ہے کوئی نکل جائے لیکن وہ چرہ جو والو ہے وہ مجبور ہے اس کا جتنا سراغہ ہوتا ہی ہے جتنی کلچک اس میں آتی ہے وہ لچک بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلسٹرول اس کو گزرنے نہیں دیتا چیسٹ پین ہوتی ہے اگر آپ کو گھر میں ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ذرا میری طرف دیکھئے گا اور اس پوسٹ کو جس میں ویڈیو بن رہی ہے یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں جب ایسا ہو جائے تو پیارے دوستو کیا کرنا چاہیے کہ آپ فوراں پین ہے تو بیٹھیں ایسے بیٹھیں بلکل اور بریدنگ جو نا اپنی معمول کے مطابق کریں برید کریں اپنے آپ کو بے شک مو کھلا کر کے کریں بند کر کے کریں فوری طور پر کچھ نہیں ہے گھر میں ادرک ضرور رکھیں جنجر ادرک رکھیں گھر میں فوراں سے پہلے کہیں کہ وہ ٹکڑا مگوائیں آپ اپنے اس کو چبانا شروع کریں جب چبانا شروع کریں گے اس سے اکبوچھیں ڈاک سب اس سے کیا ہوگا ادرک کو چباتے جائیں جلدی جلدی گرائنڈ کریں اس کو پھانا نہیں ہے اندر نہیں کرنا اس کو موں کے اندر ہی چباتے جائیں یہ دیکھیں ایک نیلی وین ہے آپ کے یہ فوراں ابزارب کرے گی اور ادرک سے نکلے گا نائٹرک اکسائیڈ کیا نکلے گا یہی تو نائٹرک اکسائیڈ ہے جو خون کو جمنے نہیں دیتا اللہ وہ بنے گا تو کیا ہوگا آپ کو پانچ منڈ کے اندر اندر لیف ملے گا وہی جو چوری ساں فسے ہوئے تھے وہاں پہ نائٹرک اکسائیڈ اس کو ڈیزولو کر دے گا اور آپ کا کلارڈ آگے نکلے گا نائٹرک اکسائیڈ اب اگر بیرانے میں ہیں آپ کچھ بھی نہیں نادرک کچھ بھی نہیں ہے اپیلہ اٹیک ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر اس طرح نیچے بیٹھ دیں سنویں یہ نسخے آپ کو نہیں ملیں گے ڈاکٹروں کے پاس میں نے سیونٹی ٹو کنٹریز میں کام کیا ہے پڑے باہر جا کے سب کچھ کیا ستارہ سال مدینہ منورہ میں بھی رہے اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں سفر کیے کام کیے زیارات کی سب کچھ کیا لیکن یہ چیزیں وہاں کوئی نہیں بتاتا پھر دوستو یہ چیزیں یوگا کی کلاسز میں بھی نہیں بتائی جاتی یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں جوتلائز کرتے ہیں لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کے счامنے کڑا کرتے ہیں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو کیا کرنا چاہئے نہ عدرا کا نہ کوئی گولی ہے اس کی لائٹ اور گلس drٰین کی نہ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہے اس کا کام کیا کریں نہ کیپوٹین ہے آپ کو کیا کرنا چاہئے دیکھیں پیارے دوستو پھر دیکھیں فوراں آپ کو درد ہویا بیٹھ جائیں کچھ نہیں ہے آپ کا پاس پانی بھی نہیں ہے دودھ رہی کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے پہلے انہیل کریں پورا پھر آپ آواز کیسے نکال رہی ہیں نتھنوں سے موں بند کر کے یہ کم از کم پانچھے مرتبہ کریں گے ٹراؤڈ نکل جائے ہیں اب یہ یہ کوش آؤڑ کیسے سے نکل گیا یوں کرے سے نکل گیا لو میں آپ کو آخری بات میں باتاتا ہوں کیوں نکلتا ہے یہ جو آپ کا ناک ہے اس کے اندر دو گدود ہیں ہم اسے کہتے ہیں ایڈنائیڈ ڈلینٹس اس کے اندر پردے لگے ہوں ٹھیک ہے جب ایسا کرتے ہیں تو وہ وائبلیٹ کر دیں ان کی وائبلیشن کے نتیجے میں نائٹرک اکسائیڈ بنتا ہے اور وہ باڑی میں حل ہوتا ہے اور وہ پر آڈ دل جاتا ہے ماشاءاللہ